بھوپال میں مافیاؤں ملاوٹ کھوروں اور گنڈے بدماشوں پر لگاتار کاروائی جاری ہے اسی کے تحت کاروائی کرتے ہوئے بیراغر شیطر کے عادتن اپرادی گولو باریسہ کی عوید قبضے والی جمین کو پرشاہ سن نے مکت کرایا اتریس پولیس ادھیک شک دینیش کوشل نے بتایا کہ مخیمانتری شیورا سنگھ چوہان کے نردیش پر سمپون پردیش میں مافیاؤں کے خلاف ابھیان چلائے جا رہا ہے اسی ابھیان کے تحت تھانہ بیراغر شیطر میں عادتن اپرادی اروندر اورف گولو باریسہ پر کاروائی کی گئی ہے اور اس کے دوارہ قبضائی گئے زمین کو کھالی کرائے گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گولو باریسہ کے اوپر تھانہ چھتر میں پندھرہ کے قریب اپراد درج ہیں جو ایک باج جلا بدر بھی کیا جا چکا ہے اس کے دوارہ تالاب کنارے شاش کے زمین پر اوید روپ سے قریب چار ہزار سکوائر فیڈ دھومی پر قبضہ کیا گیا تھا جس کی قیمت قریب ساتھ لاکھ روپے ہے جس کو برشت ادھکاری کے سنگیان ملا کر نگر نگم و پولیس پرشاشن نے ہٹا دیا ہے گنڈوں اور معافیوں کے طلاف لگاتار پولیس پرشاشن نگر نگم کروائی کر رہی ہے اسی تارتم میں تھانہ بیراغر کے ایک عادتن اپرادی اروند واریسہ جس کے پندرہ سے ادھک اپراد تھانہ بیراغر میں قائم ہیں اس کے دوارہ ساتھ کی جمین جو کی طلاف کے کنارے ہے عوید روپ سے قبضہ کیا گیا تھا اس کی قیمت لاکھوں میں اس عوید اتکاروان کو آج نگر نگم پرشاشن پولیس کے سنگ پرتتہ دان میں عوید اتکاروان کو گرائے گیا اور مکت کرائے گئے جمین جس کی قیمت لاکھ روپے میں 60 لاکھ سے ادھک اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ میتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز